اسلام علیکم آج میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں ڈال ماش دھابا سٹائل ڈال ماش ٹھیر کپ گی ایک کپ اور یہاں پہ ہمارے پاس ہیں دو پیاز جو چھیل کر کٹ لیے گئے ہیں بری کٹ لیے ہیں ان کو اور ہمارے پاس ہے ادرک لہسن اور سبز مرچوں کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے دردرہ سا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سبسکرائب بھی کرتے جائیں میرے چینل کو اور لائک بھی کریں ویڈیو کو چھوٹ چھوٹ کے مت دیکھا کریں اور یہاں پہ ہے جی ہمارے پاس پیسی کالی مرچ آدھا چمچ آدھا چمچ کٹی مرچ اور گرم مسالہ ہے ہمارے پاس ایک چمچ ثابت گرم مسالہ ہے اور یہاں پہ لال مرچ ہے ہمارے پاس ایک چمچ پیسی ہوئی اور ایک ہی چمچ ہمارے پاس ہے نمکہ آپ کی آسانی کے لئے لکھ بھی دیا گیا ہے آپ سپائسز کو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کڑائی میں سب سے پہلے گھی ڈالیا ہے اور اس میں ہم نے ایک چمچ جو گرم مسالہ وہ بھون لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد ہم نے پیاس شامل کر کر پیاس کو نرم کر لینا ہے تو تب تک آپ جب تک میرا پیاس نرم ہوتا ہے آپ تب تک جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو اپنا قیمتی وقت نکال کر کچھ رائے ہماری کمنٹس میں لازمی دیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں پیاس سوفٹ ہو رہا ہے اس میں ہم دو سے تین چمچ پانی ڈال دیں گے یہ بہت مزے دار بنتی ہے دال آپ ایک دفعہ اس کو بنا کر ٹرائے کریں میرے کہنے پہ یہ بہت مزے دار بنے گی اور آپ دوبارہ بھی بنائیں گے انشاءاللہ اب باقی کے جو مسالہ جات ہیں وہ بھی اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور ایک اچھا سا مسالہ اس کا بھون کر تیار ہو جائے گا وہ بھی آپ کے سامنے آپ کو میں ابھی دکھاتی ہوں میں پہلے وائس آور نہیں کرتی تھی میری ممہ جسٹ کھانا بناتی تھی تو میں میوزک لگا کر ہم بیک گراؤنڈ پر ویڈیو اپلوڈ کر دیتے تھے لیکن کچھ فرینڈز نے انسٹراغرام پر آکے کہا کہ آپ اپنی وائس ڈالیں تو اس لئے ہم نے وائس اس میں ایڈ کر دی اب آپ دیکھیں جو مسالہ بھون گیا تھا گی اوپر آ گیا تھا مسالے کے ہم نے دال ماش ڈال دی اور اسے ایک سے دو منٹ ہم اچھے سے بھون لیں گے جب دال ماش ایک سے دو منٹ بھون لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈیر گلاس پانی شامل کر کے اس کو پکنے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ اتنا یہ پکے گا کہ اس کا جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے گا یہ دال ماش اے اللہ سے پندرہ سے بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا فائنل لوگ جب پانی خوشک ہو گیا ہے تو پک کر دال کیسی مزے دار بن گی ہے اور اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا یہ ماش اللہ ماش اللہ سے بہت مزے دار بنی تھی اگر آپ اسی طرح کے مزے دار مزے دار کھانے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ